السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین میری آج کی ویڈیو علم کے متعلق ہے میں نے پہلے بھی ایت پر بات کی تھی لیکن بہت سی چیزیں ہیں تقریباً بہت سی چیزیں بنتی ہیں کہ ان پر کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے کمپرومائز ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی حاطر آپ پیسے کو ترجیح دے ایک چیز کی حاطر آپ اپنے ایک آسائش کو ترجیح دے سہولت کو ترجیح دے اور اس چیز کو نظرانداز کر دے جو آپ کے پیوچر میں آپ کے بلائی کا بہت ہی بقا کا ترقی کا باعث ہو تو جو تین چیزیں میرے علم میں ہیں ان میں ایک ہے صحت و دوسرا ہے وقت و تیسرا ہے علم تعلیم تو ہمارے چچا ہے علم زیب اس سے میں نے سناتا کہ اس میں سب سے بنیادی چیز علم ہے یعنی تعلیم جب آپ کے ساتھ علم ہوگا تو آپ اپنے برے وقت کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ تعلیم ہوگا تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اسی لئے تعلیم علم بنیادی احمیت کا حامل ہے اور نبی وعق صلی اللہ علم نے بھی پرمایا کہ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے اور ہولی پراپیٹ سیز سیک نالج اپ اٹ بی ان چائنہ تو علم کی بہت بنیادی احمیت ہے ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میری آواز جو بھی سن رہے ہو وہ پاکستانی بھائی ہو انڈین ہو بنگالی ہو جن کو اردو سمجھ میں آتی ہو تو اس بات پر ضرور عمل کرے اگر اس چیز کی کمی آپ کی زندگی میں ہو جب بھی گر بناو چوٹا ہو یا بڑا اس میں ایک کمرہ ایسا مختص کرو جس میں بچوں کو تعلیمی چیزیں آپ مہیا کریں مثلاً چارٹس وائٹ بورڈ موٹیویشنل سپیکر کے بینرز اور مختلف قسم کے بکس جو ان کے کورس سے متعلق ہو اور پرکٹیکل چیزیں مائک ڈائس اور تاکہ وہ ڈائس پر آ کر پریزنٹیشن کرے ووکیبلیری گیم وائٹ بورڈ کے ذریعے ان سے کروایا جائے مختلف قسم کے معلومات تو یہ بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ ہم ایڈوکیشن میں آگے بڑھیں گے وہاں پاکستانی بھائی ہو انڈین ہو بنگالی ہو جن کو بھی اردو سمجھ میں آ رہی ہو تو اس بات کو ذہن میں لئیے اور علم کو ترجیح دیجئے knowledge is power تو علم کو ترجیح دینا لازمی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر اس پر عمل کر لیا تو ہمارے بچوں کا پیوچر برائٹ ہوگا انشاءاللہ اور ہم بہت ہی آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ تعلیم تو تعلیم ہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے مشہل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم معاشرے کی بکا کے لیے مزید نئے انپارمیٹیو اور مپید ویڈیو بناتے رہے شکریہ و سلام مزید نئے